ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے ٹپچیل میں دوستو سی سیسیسنیورسٹی کی طرف سے آج کی لیٹس نیوز سامنے آرہی ہے انیورسٹی کے اگزام کو لے کر اور بائیوہ کو لے کر اور بی ایڈ کے اگزام کو لے کر بڑی اپڈیٹ سامنے آرہی ہے این ای بھی پرکچھائیں اور بائیوہ دینے والے اگزام اور بی ایڈ کے سٹوینس کے لیے ویڈیو کافی امپورنٹ ہونے والی ہے چلیئے آپ کو اچھی لیٹس نیوز دکھاتے ہیں تو اس قنط پر آپ کو اچھی لیٹس نیوز دیکھیں بی ایڈ کی پرکچھائیں سولہ سے اب بدلے سمیہ پر ہوں گی جی ہیں دوستو ٹائم چینج ہو گیا ہے پہلے ٹائم تھا گیارہ سے دو اور تین سے چھے اب ٹائم ہو گیا ہے دس سے ایک اور دو سے پانچ ٹھیک ہے پرکچھائوں کا یہ ٹائم رہے گا اب ڈیٹریز میں نے آپ کو دکھائی دیئے اور اینی پی پرکچھائوں کو لے کر یہ اپ ڈیٹ ہے اب صرف بیس بائیس دن میں ہی ختم ہوں گی اینی پی پرکچھائیں جی ہیں دوستو بیس سے بائیس دن میں ہی اینی پی کی پرکچھائیں ختم کروا لی جایا کریں گی ٹھیک ہے بیس بائیس دن میں ہی ایون سیمسٹر یا پھر اوڈ سیمسٹر اگزام کروا لیے جایا کریں گے اب سے ٹھیک ہے باقی وائبہ کو لے کر یہ اپ ڈیٹ ہے ڈی این پی جی کالیج میں ہوگی ایم کام جتیہ ورس کی موقع کی پرکشہ جہاں دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھیں چودھری چرن سنگھ وشفتہ دلدہ نے ڈی این پی جی کالیج کو ایم کام جتیہ ورس ویکتیگت والد جی ویسے کی موقع کی پرکشہ کا کیندر بنایا ہے پرکشہ بارہ مائی کو صبح دس ویز ہوگی کالیج کو پچیس مہا ویدیانوں کا کیندر ندرہ کیا گیا ہے ڈی این پی جی کالیج میں پچیس کالیجوں کے اگزام سینٹر گیا ہے جن جن کا اگزام سینٹر گیا ہے سبی کا جو بائی با ہے یہاں پر جو ڈیٹ بتائی گیا ہے اس ڈیٹ میں ہو رہا ہے ہمیں بتائی گا ہے کہ بارے جی سبجیکٹ جو ہے آپ کی اس کا بائی با بارہ مائی کو صبح دس ویز ہوگا جتنے کالیج یہاں پر آپ کو دکھ رہے ہیں ان سب کے جو بائی با ہیں بائی با اگزام وہ ڈی این پی جی کالیج میں ہوگی ہوگی ان کا اگزام سینٹر ڈین کولیج پی ایم میں بنائی گیا ہے اگر آپ لوگ کو آپ کے کولیج کی بائیوہ کی ڈیٹ نہیں ملی ہے تو آپ لوگ سب سے پہلے اپنے کولیج کا اگزام سینٹر پتہ کریں گی آپ کے کولیج کا اگزام سینٹر کون سے کولیج میں ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو جو اگزام سینٹر لسٹ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا ٹیلیگام پر جا کر اس کو ڈاؤڑ کر کے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں تو اگزام سینٹر دیکھنے کے بعد میں اب جو بھی اگزام سینٹر آپ کا ہوگا اس اگزام سینٹر پر پتہ کریں گی ٹھیک ہے اس اگزام سینٹر پر جب بھی وائیوہ ہوگا آپ کے کولیج کا وائیوہ بھی اسی ڈیٹ میں ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو اپنا اگزام سینٹر پتہ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو کچھ اور اگزام سینٹر کی ڈیٹ یہاں پر دیکھ لینا ہے وائیوہ کی پچھلی بیڈیو میں بھی میں نے اس کے لیے ڈسکس کر دیا ہے این آر ایسی کالیج کھرو جا کے اندر جتنی کالیجوں کا اقزام سنٹر بنایا گیا ہے ان سبی کا وائبہ ان ڈیٹو میں ہو رہا ہے ایم اے ہندی کالیبہ ساتھ مائی ایم اے ایجوکیشن آٹھ مائی ایم اے سوسلوجی تیرہ مائی ایم اے انگلیس گیارہ مائی اس کے بعد میں میرٹ کالیج میں جن جن لوگ کا اقزام سنٹر بنایا گیا ہے اگر آپ کا اگزام سنٹر اس کولیج میں گیا ہے تو آپ کا وائبہ ہسٹری کا گیارہ مئی کو ہے اگر ہسٹری سبجیکٹ ہے تو سڈی پی جی کولیج کے اندر وائبہ ہو رہے ہیں امہ ہنڈی کا گیارہ مئی امہ سوسلو جی کا آٹھ مئی اور امہ ہسٹری کا دو مئی کو اگر آپ کا اگزام سنٹر بھی سڈی پی جی کولیج میں ہے تو ان ڈیٹوں میں آپ کا وائبہ ہوگا سبجیکٹ کے سابسے ڈی ای بی پی جی کولیج بیاندہ شہر میں امہ ہنڈی کا وائبہ دو مئی امہ ہسٹری کا وائبہ سات مئی کو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علامہ آر جی پی جی کولیج کی بھی اپ ڈیٹ ہے آر جی پی جی کولیج میں ایم اے اکنومکس کا وائبہ آٹھ مائی ایم اے انگلیس ہندی ہسٹری پولٹیکل سائنز سب کا وائبہ نو مائی کو ہے اگر آپ کا بھی اگزام سنٹر آر جی پی جی کولیج میں ہے تو آپ کا وائبہ ان ڈیٹوں میں ہو رہا ہے سبجیکٹ وائز ٹھیک ہے دیکھ لیں آپ پر باقی کچھ کولیجوں کے اپ ڈیٹ یہ بھی ہے یہ سارے اگزام سنٹر ہیں پتہ کریں کہ آپ کا اگزام سنٹر ان میں سے کون سے کولیج میں ہے اگر ان میں سے کوئی کولیج میں نہیں ہے تو جو بھی اگزام سنٹر آپ کا بنایا ہے اس اگزام سنٹر پر ہی کونٹیکٹ کرنے ٹھیک ہے اس اگزام سنٹر کے ثورت جو ڈیٹ بھی لے گی اس ڈیٹ میں آپ کا وائبہ ہوگا ادھی جاندگری کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر جو بھی لیٹس نہیں جائے گا آپ کو اتا دی جائے گا تو تھانکس فورچنگ دیس ویڈیو